مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا مور کی خوبصورتی پہ سب ہی پرندے فدا تھے لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کونسی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالی نے مور کو جنت سے نکال دیا اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حووہ کو پیدا فرمایا اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا وہ دونوں جنت میں بہت ہی پور سکون رہتے تھے بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک میں انہیں منع فرمایا اور وہ اناج گندم تھا چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں امہ حووہ کو بھی جنت سے نکال دے جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور تین سو سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا شیطان نے پوچھا اے خوبصورت پرندے تم کون ہو مور بولا میں مور ہوں اب تم اپنا تعرف کرواو شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم قربہ کا ایک فرشتہ ہوں میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤں میں تمہیں تین ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں عبدی زندگی حاصل ہو جائے گی تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں لیکن ایک سامپ میرا دوست ہے وہ شاید تمہاری مدد کر سکے یہ کہہ کر مور سامپ کے پاس آیا اس کو ساری بات بتائی سامپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور پھر شیطان کو اپنے موں میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے فرشت شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے وہ فرشت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتہان تھا شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور امہ حوہ کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں ہمیشہ خوش رہیں حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے شیطان نے کہا اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے شیطان کہنے لگا ایک گندم کا دانا اگر آپ دونوں چکھ لے تو آپ کو عبدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا جبکہ امہ حبوہ شیطان کی باتوں میں آ گئی جس پر امہ حبوہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا جیسے ہی گندم کا دانا ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کھنے لگے اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حبوہ دونوں کو زمین پر اتار دو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا جبکہ امہ حبوہ کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے سامپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لیا تھا اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا پھر مور کے ساتھ سامپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا موسیقی موسیقی